جنرل باجوہ نے کہا فضل رحمان کو ڈیزل نہیں کہنا وزیر اعظم عمران خان کا لوردیر میں جلسے سے خیطاب بولے یہ بھی کہا گیا ان کو بھگوڑا نہ کہو حالانکہ یہ بھگوڑا بھی ہے اور جھوٹا بھی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں کیا یہ ڈاکوں کا گلدستہ فوج کو ٹھیک کرے گا مزید کہا تین چوہے میرا شکار کرنے نکلے ہیں اب ان سونگ یورکر سے ان کی تین وکٹیں گراؤں گا یہ تین چوہے نکلے ہیں میرا شکار کرنے کے لیے یہ میری نشست میں آگئے ہیں ایک ان سونگ یورکر سے تینوں کی وکٹیں انشاءاللہ گراؤں گا ایک ہوتا ہے پاگل ایک اس سے درہ اونچا مرتبہ ہے بھاولہ بلکل وہ قیفیت ہو گئی ہے اس کی خوش حواس اڑ چکے ہیں اس کے آپ کی زبان بتا رہی ہے کہ آپ پاکستان کے وزیراعظم ہونے کے احل نہیں ہیں مولانا فضل رحمان کا بھی عمران خان کو قرارہ جواب آپ کی زبان بتا رہی ہے کہ منصب کے حق دار نہیں ہم نے شرافت کا راستہ اختیار کیا آپ گالیاں دیتے ہو آپ حواس باختہ کیوں ہو آؤ سیاسی میدان میں ہمارا مقابلہ کرو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس اقصریت موجود ہے اگر ادم ادمات میں ناکامی ہوئی تو گلی کوچوں میں آ جائیں گے شہباز شریف نے کہا وارننگ دیتا ہوں اپنی زبان کو لگام دو اپنی بہن کے بارے میں بتاؤ بیرون ملک اساسے کہاں سے آئے جو عمران خان کے ٹکٹ پر آیا وہ پہلے استیفہ دے پھر ووڈ وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے پروگرام نائٹ ایڈیشن کے دوران کہا ہم انڈاریکٹ نہیں ڈاریکٹ دھمکی دیتے ہیں ہم اسلام آباد میں چھانگا مانگا نہیں بننے دیں گے نہ کسی کو خریدیں گے نہ اپنے لوگ کسی کو خریدنے دیں گے لڑاکہ تیارے کی تقریب میں وزیر آزم اور آرمی چیف کافی دیرے کٹھے رہے جہاں فضل رحمان کا بھی ذکر ہوا ہوگا امید ہے مولانا دل پر نہیں لیں گے حکومت تحریکی ادم اعتماد ناکام بنانے کے لیے متحرک تحریک انصاف کے متوقع منحرف ارتیس ارکان اسمبلی کی فیرس پر کارواہی کا آغاز ہو گیا ذراہ کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئے منحرف ارکان کے خلاف کارواہی کے لیے سپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھیں گے منحرف ارکان کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے استداخت کی جائے گی سپیکر قط کی بنیاد پر پارٹی سے منحرف ارکان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے لندن میں نواز شریف سے پی ٹی آئے رہنما عبدالعلیم خان کی ملاقات ایمن فیلڈ فلیکس میں ملاقات کے دوران ازاکڈار اور سلمان شہباز بھی موجود تھے تین گھنٹے طویل باہ چیت میں پنجاب میں تبدیلی سمیت وفاق میں تیری کے عدم اعتماد پر تفصیلی گفتگو کی گئی ملاقات بودھ کے روز ہوئی اور اہنماہوں نے رات کا کھانا ایک اٹھے کھایا نواز شریف اور عبدالعلیم خان کی آج تبارہ ملاقات بھی متوقع عبدالعلیم خان نے اپنے ساتھیوں سے فون پر مشابرت مکمل کر لی مسلمی کاپ نے معاملات تیہ ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا تارک بشی چیما کا کہنا ہے اگر مسلمی کاپ نے پاباچ چودری سے سیاسی معاملات پر بات چیت کرنی ہے تو ہمیں سیاست چھوڑ دینی چاہیے سیاسی معاملات پر وزیراعظم اور وفاقی کمیٹی کے ارکان ہی بات کر سکتے ہیں وزیر اطلاع کے ساتھ صرف پیکا آرڈینس پر بات ہوئی چیئرمن سینٹ سے سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر کی ملاقات ذراع کے مطابق وزیراعظم کے خلاف تحریکی عدم اعتماد پر مشابرت کی گئی اصد کیسر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک عدم اعتماد سے متعلق رولز موجود ہیں قانون کے اندر جو گنجائش ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے اس لاس بلانے سے متعلق اپوزیشن سے بات کریں گے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کی باتوں پر جواب دیا یہ اپوزیشن کا آئینی حق ہے اپوزیشن کا تحریک عدم اعتماد پر ممکنہ حکومتی اقدامات کا جائزہ سپیکر نے غیر آئینی اقدام کیا تو تمام آئینی آپشنز استعمال کیے جائیں گے مولانا فضل الرحمن، آصف زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات میں فیصلہ سپیکر کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کاربائی کی استعدا کی جائے گی اپوزیشن کا اسلام آباد میں جلد پاور شو کا بھی فیصلہ اعتوار کو ملک کی رہترچارج ہوگا وزیراعلا پنجاب پر اسی سے زائد ارکان اسملی کا اظہار اعتماد عثمان بزدار سے ترین گروپ، علیم گروپ اور ہم خیالوں کی ملاقاتیں وزیراعلا سے ارکان کی ملاقاتیں دس گھنٹے تک جاری رہی عثمان بزدار نے کہا تحریک انصاف متحد اور پہلے سے مضبوط شماعت ہے چھانگا مانگا یا مری کے سیاست نہیں چلے گی نون لیگی راہنما حمزہ شہباس کا ترین گروپ کی قیادت سے رابطہ ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے ترین گروپ اور مسلم اگنون کی قیادت کی ملاقات ہوگی ترین گروپ کے رکنے پنجاب اسمبلی فیصل حیات جب وانا نے وزیراعلا سے ملاقات پر کہا دروازے کھلے رکھنے چاہنے آخری فیصلہ جانگیر ترین کا ہی ہوگا حکومت کے کام پہ نہیں ٹانگ رہی گورنر سن امران اسماعیل کہتے ہیں حکومت نہ صرف یہ مدد پوری کرے گی بلکہ اگلے انتخابات میں کامیاب ہوگی تحریک اعتماد ناکامی کا شکار ہوگی اپوزیشن کے پاس نمبرز نہیں قیمتے لگ رہی ہیں تاجر برادری سے کہتا ہوں آپ نے گھبرانا نہیں امران خان بیک فوٹ پر نہیں فرنچ فوٹ پر کھیلتے ہیں امران خان بدلہ لینے والے انسان نہیں الیکشن کمیشن کے روکنے کے باوجود وزیر آزم کا جلسہ زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن کا وزیر آزم کو نوٹس وزیر آلہ کے پی وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی اسد امر مراد سعید کو بھی نوٹس جاری ذرائع کے مطابق تمام افراد کو چودہ مارچ کو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے بلاول بھٹو کا کہنا ہے وزیر آزم کو نا اہل قرار دیا جائے مسلم لی قنون کے سامق سیڈنٹر چوہتری تنویر کراچی سے گرفتاہ چوہتری تنویر کرپشن کے مقدمات میں مطلوب تھے انٹی کرپشن نے گرفتاہ کے لیے راولپنڈی میں چھاپا بھی مارا تھا ایف آئی اے نے نام ٹاپ لسٹ میں ہونے پر کراچی ائرپورٹ سے بیرون ملک جانے کی کوشش کے دوران پکڑ لیا پاکستان کی فضاوں میں جی ٹین سی کی گھن گھرج پھارتی رافیل کا توڑ جدید ترین جی ٹین سی لڑاقہ تیارے پاک فضائیہ میں شامل تقریب کے دوران پاک فضائیہ کا شاندار فلائے پاسٹ کا مظاہرہ جی ٹین سی کا سمندری سرحدوں کے دفاع میں قلیدی کرتار تیارہ بحری جہاز تباہ کرنے والے مواصل میزالوں سے لیس چینی ساکتہ لڑاقہ تیارے پر ائر ٹو ائر پی ایل ففٹین ای ہائی آف بور سائٹ نز تیارہ دو سو کلومیٹر دور حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے جدید ترین انجن سے باعث آواز سے دگنی رفتان میں اور سکتا جی ٹین سی تیاروں کی شمولیت وزیراعظم کو بریفنگ وزیراعظم عمران خان کو تیارے میں بٹھا کر بریف کیا گیا تقریب کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ چالیس سال کے دوران پہلی بار اتنا جدید ترین تیارہ پاک فضائیہ میں شامل ہوا ٹیکس بڑھ رہا ہے پاکستان کرکٹ سے محبت کرنے والی قوم ہے وزیراعظم عمران خان نے آسٹریلوی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ پاک کو آسٹریلیا فیصلہ کون میچز اچھی پٹھ سے ہوں گے آسٹریلوی ٹیم کو صدارتی صدہ کی سیکیورٹی دیچھا رہی ہے کککٹ دیکھنے کا وقت نہیں ملتا لیکن اخبار میں پڑھتا رہتا ہوں مزید بولے ہر ملٹری کارواہی کی نتائج ٹھیک نہیں ہوتے ڈبلومیسی اور ڈائلوگ پر یقین رکھتا ہوں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کراچی ٹیس آج شروع ہوگا دوسرے روز پریکٹس جاری رہی بابر آزم کہتے ہیں آسٹریلوی ٹیم سے خوف زیادہ نہیں پنڈی کی وکٹ آسٹریلیا سے ڈر کر نہیں بنائی گئی آسٹریلی کپتان کا کہنا ہے کراچی کی وکٹ سپینرز کے لیے مددگار ثابت ہوگی دوسرے ٹیس کے لیے گیارہ رکنی آسٹریلی ٹیم کا اعلان جوش حیزل ویڈ کی جگہ میچل سوپن شامل سنوکر کی عالم مقابلے میں پاکستان کے سولہ سالہ احسن رمضان کراچ احسن رمضان آئی بی ایس ایف ورلڈ سنوکر کی نئے چیمپئن بن گئے کومی کویس نے فائنل میں ایران کی آمیر سرکوش کو ہرا دیا چیمپئن بننے کے بعد احسن رمضان سجدہ ریس ہو گئے سوشل میڈیا پر بھی احسن کی دھون سارفین نے دل کھول کر تعریف کی